بسم اللہ الرحمن الرحیم افتدا ہے رب جلی رحم مقرم کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیدوں کو خوب تر جاننے والا ہے اباسی ویلوگ سے میں ہوں محمد آفاق اباسی اور آپ اس وقت یہ خوبصورت جب ناظر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے مقبول ترین سیاتی مرکز ملکہ اکو سار مری کے ہیں اور میں اس وقت ملکہ اکو سار مری سے انگلیات کی جانب رواندوہ ہوں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ آج مطلع ابرالود ہے ملک کے دیگر ایسوں کی طرح مری اور کلیات میں بھی مطلع ابرالود ہے اور یہاں پر آج سنو فال کے چانسزیں اس سے قبل تھوڑی دیر پہلے یہاں پر الکی بوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا جو اب تو رکیہ لیکن گہرے سرمی باد الاسمان پر موجود ہیں اور جو اس بات کی اقاسی کر رہے ہیں کہ میک میں موسمیات نے جو پیشنگوئی کی تھی وہ یقینی طور پر اس کا امکان ہے برباری کا اور کسی وقت بھی اب یہ سنو فال کا سلسلہ یہاں پر شروع ہو سکتا ہے اور یہ آج کیونکہ آٹھ جنوری دوزار تیز کا یہ دن ہے بروز ادوار ہے اور آج ہی کے دن ایک ورد پھر وہ تاکھیا دے زین میں آجاتی ہیں کہ قزشتہ سال آج کے دن یہاں پر گیجلٹیز ہوئی تھی سنو فال کی وجہ سے سانے آئیں مری ہوا تھا جس کے بعد یہاں پر سیاہت کو بری طرح سے نقصان پہنچا تھا اور اب تک وہ بحلی مبکن نہیں ہو سکی اگرچہ اس وقت بھی سیاہوں کی کچھ گاڑیاں کے معمول کے مطابق آ رہی ہیں یہاں پر سکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن وہ جو اچانک راش ہوا کرتا تھا وہ دیکھنے میں نہیں آیا لیکن مطبق کو برکنے کے بعد یہ ہقینی طور پر چونکہ محق میں مسلمیات نے یہ پیشنگوئی کی ہے کہ اگر چند دن تک بر باری کا ایک گوان ہے تو جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھی سنو فال دیکھیں گو میں دے گی گلیات کی والا ہی چوڑی اوبار اور مری کی ہی چوڑی بار تو اس سے اگر بس نو فال ہوتی ہے تو یہ کی نگوز پر مرک کے دولوں عرصے سے آؤں گی ایک بڑی تعداد ہے ملکہ ایک او سار مری اور گلیات کی سیاہتی براک اس کا روک کرے گی اور اس وقت یہاں پر جو ترجہ رہت ہے وہ پانچ سیٹھیے سے ہے اور کڑاکے کی یہاں پر سردی ہے اور رات کے اوقات یا جو صویرے جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت ترجہ رہت جو ہوتا ہے وہ نکتہیں جماعت سے گر جاتا ہے تو اس وقت چلتا ہوا پانے بھی یقینی طور پر منجمت ہو جاتا ہے اس قدر کڑاکے کی سردی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے یہاں پر سنو فال کی چانسز بھی ظاہر ہے جب شدید سردی ہوتی ہے تو سنو فال بھی ہوتی ہے تو یہ صورتحال ہے یہاں پر اس وقت بھی ہلکی عبودہ بانی کا سچلا شروع ہو گیا ہے اور بلکہ اگر دور دیکھا جائے تو کشمیری بزار اور چکہ میں دور تک دیکھ سکتا ہوں وہاں پر اس وقت بارش کا سچلا شروع ہوا ہے اور دیکھتے دیکھتے یہ بارش کا سچلا اچانک برباری میں تبدیل ہو جاتا ہے جو وہ بڑا خوبصورت منظر ہو جاتا ہے اور یہ کی نہیں دور پر اگر بھر سنو فال ہوتی ہے تو شام تک یہ جو آپ کو ایریاز نظر آ رہے ہیں یہ ایک سفید کی سفید مخملی چادر برف کی اوڑ لیں گے اور یک سر اس درطی کا عسن بدل جائے گا اس کی رہنائی جو ہے وہ نکھر جائے گی اور یہ چار چانس لگ جاتے ہیں جب ہر دروہ بارز ہو برف کی ایک سفید چادر بیچ جاتی ہے تو اس کا اپنا ہی ہے یہ چار مہار اس کا اپنا ہی ہے اور اس کی اپنی ہی ہے ایک رنائی ہوتی ہے اور یہی مریئر قلیات کے موسم کا خاصہ ہے کہ یہ بدلتا ہے یہاں پر روت بدلتی ہے یہاں پر موسمیں برسات ہو یا موسمیں سرما ہو یا موسمیں کرما ہو یہاں پر روتیں بدلتی رہتی ہیں اور اگر چند گھنے تک سنو فال ہوتی ہے تو آر طرف یہاں پر سفید ہی چاہ جائے گی اور اگر جو آپ میں سے جو لوگ بھی ملک کے دولوار سے سیاہ آنے والے جو مریئر قلیات کے آنے کے خواہشمند ہیں تو وہ اتیاد کا دامن ہرگزات سے نہ چھوڑے ہیں چونکہ غیر معمولی علاقات ہوتے ہیں برپاری کا امکان کے مطابق بھی ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی زیادہ بھی ہو جاتی ہے جسے جو اسپیکٹیٹ ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ کیونکہ راستوں کی بندش سے بھی آپ دوچار ہو سکتے ہیں اور دیگر مسائل بھی ہوتے ہیں یہاں پر لائٹ جے اکثر چلی جاتی ہے جو لائٹ سنو فال ہوتی ہے اور شدید سردے ہی ہوتی ہے تو اس صورتحات سے نہیں مٹنے کے لیے آپ مکمل تیاری کے ساتھ یہاں پر آئیں تاکہ آپ کو کسی بھی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے اپنے میں اس بار محمد آفات آباسی کو اجازت دیجئے اللہ حامی اللہ سے